لیکن ایک سوال یہاں پر اٹھ رہا ہے میرے کو کچھ لوگوں کے فون کالس آتے ہیں بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سب ہندو ہیں کیا ایسی ایسٹی او بی سی سماج ہندو سماج ہے یہ ایک بڑا سوال ہے کیا سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ایسی ایسٹی او بی سی ہندو نہیں ہے ایسی کوئی بات ہے جو کہی جاتی ہے اور جو یہ مانتے ہیں کہ ہم سب ہندو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں آٹی آئی انڈیا نیوز بہجن سماج کی آواز ایسے ہی اٹھاتا رہے آپ کی آواز سرکار کے کانوں تک پہنچا ہے جو خبریں آپ کی سرکار تک نہیں پہنچ رہی جو مددے نہیں پہنچ رہے ان مددوں کو سرکار تک پہنچا ہے تو آٹی آئی انڈیا نیوز کا آرثیق صحیحو کریں ہر مہینے پچاس روپے دے کر کے آٹی آئی انڈیا نیوز کو بند ہونے سے بچائیں تاکہ آٹی آئی انڈیا نیوز آپ کی آواز بنا رہے دیکھئے ایس سی ایس ٹی او بی سی کا پیٹرن اگرم سمجھے دھرم دھرم کے حساب سے تو ان کا ایک ہی دھرم ہے بدھ دھم آج سے قریب آٹھ سو ورش پہلے تک پورے اس سب کانٹینیر میں صرف بھارت کی بات نہیں کر رہا بھارت سے جتنے دیش نکلے ہیں اور جتنے ان کے آسپرلوس کے دیش ہیں یہاں تک کہ امریکہ میں آسٹریلیا میں آئرلینڈ تک آئرلینڈ تک خدائی میں بدھ نکل رہے ہیں تو ایک بہت بڑا ہمیں یہ سمجھنے والی بات ہے بہت گہری بات ہے کہ جتنے بھی لوگ بھارت میں رہتے تھے وہ تقریباً بدھ سے اور بدھ ہی وی آف لائف تھا بدھ ہی سناتن ہے بدھ کے دھم میں ہی لکھا ہوا ہے سو دھموں سناتنوں تو سناتن جس سناتن کی بار 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 بات ہوتی ہے بدھ ہی ہے نہیں آپ کہہ رہے ہیں کی بدھ نے سناتن کی بات کی ہے سناتن جو ہے اس کی اگر بدھ نے بات کی ہے تو اگر اب ہندو راشتہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی سناتن کی بات کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں پھر مطلب صناتن دھرم کا عدد پر پرشام ہو رہے ہیں دیکھ کی اسی دو شبتوں میں ساری گیم چھپی ہوئی ہے جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہندو راشتہ بنانا چاہتے ہیں تو ہندو کی ڈیفنیشن بتائیے کوئی جواب نہیں کس گرانت میں لکھا ہوا ہے کوئی جواب نہیں ہندو کا سار کیا ہے کوئی جواب نہیں پوچھ لیجیے جتنے بھی ہندووں کے ٹھیکے دار ہیں جا کے پوچھ لیجیے اے سے لے کے زد تک شنکرہ چاریہ جی سے پوچھ لیجیے پانچوں سے جا کے پوچھ لیجیے بھاگیشور باب آج کل بڑے مشہور ہیں ان سے پوچھ کسی سے پوچھ لیجیے ہندو کو ڈیفائن تو کر دے پھر وہ چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے ہندویزم میز نوہنگ ایٹس نوہ ریلیجن ایٹس وی آف لائف کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کسی کے پاس سپریم کورٹ کے پاس بھی نہیں ہے وی آف لائف تو بودھتیزم ہے جس میں بتایا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیا کروگے تو سکھی رہوگے کیا کروگے دکھ ہی رہوگے وی آف لائف تو وہ ان کا پھر جب ان کے پاس کوئی شبد نہیں بچتا جب اس طرح کا ایک سوال ان کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ بتاؤ جی ہندو کیا یہ شبد کہاں سے آیا کیا مطلب ہے کیا عارت ہے کس درم گرنٹ میں تو پھر یہ کہتے ہیں نہیں بیسیکل یہ سناتنی ہے ہم ہندو نہیں ہم سناتنی ہیں اب جب کہو کہ سناتن کا آدھار بتا یہ کہاں ہے تو پھر یہ چھپو جاتے ہیں کیونکہ سناتن کا آدھار ہی دھم میں ہے بودھ کے دھم میں ہے بودھ نے ہی کہا ہے سو دھمو سناتنو میرا دھم ہی سناتن ہے تو ان کا دھرم ایک مسنومر ہے یہ لوگ اسی بودھ کو مان رہے ہیں بودھ کے دکھائے ہوئے بارگ پر چل تو یہ بیسیکلی بودھ ہی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں مگر اس کا کاپی رائٹ پیٹنٹ اور میننگ سارا چینج کر دیا گیا ہے آپ دیکھئے بودھ دھم کی کیا پہچان ماندھ ماندھ ایک سمان وہاں پہ کوئی ڈسکرمنیشن کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اور انصاف کو ترجیت دی جاتی ہے انہوں نے یہاں کیا کیا ہندو دھرم کی کیا پہچان ورن جاتیاں اونچ نیچ اچھوتپن یہ ساری چیزیں کہاں بودھ میں برابری اور کہاں یہاں پہ گہر برابری تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں نہیں مجھے ایک فون کال آیا اس ویقتی مجھے نہیں پتا وہ ویقتی کور ہے دلیت تھا سورن جاتی کا تھا لیکن اس نے یہ کہا کہ ہم ایسی کاسٹ سے میں بلونگ کرتا ہوں اور ہم لوگوں کے ساتھ پکشپات نہیں ہوتا ایسی کوئی گھٹنائیں نہیں ہیں یہ افواہ ہے یہ جھوٹ ہے کہ دلیت سماج کے ساتھ گھٹنائیں ہوتی ہیں یا ان لوگوں کو پرتارت کیا جاتا ہے آج کا ہی ایک اور دیکھئے سنسار جی وہ آدمی یا تو ایسی ہوگا نہیں یا پھر جھوٹ بول رہا ہوگا نہیں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے میں بھی اسی سماج میں پلا بڑھا ہوں اب میری پچپن کشمیر کی میں جمہو کشمیر کا ہی ہوں میں او بی سی سے بلونگ کرتا ہوں آپ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح سے میں اسی سماج میں پلا بڑھا ہوں ایسی 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 سب کے ساتھ میری اچھے سمبند رہے اور انہی کی ایجیٹیشن میں میں نے ساری زندگی دی ہے بہت سال پہلے باڑیاں ایک جگہ ہے یہاں سامبہ میں وہاں ایک نام نہیں لے پاؤں گا چھوٹی بچی تھی آٹھ سال کی اٹھا کے لے جایا گیا بلاتکار کیا گیا ایفائر نہیں لگ رہی تھی مجھے پتا ہے ایک مہینے تک ایجیٹیشن چلی تھی بہت ساری کسے ہیں ارسانہ کا قصہ بھی بچی ایسٹی تھی ٹرائبل تھی بہت سارے کسے ہیں کٹھوہ میں پانی پینے پہ ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے ایک پٹیگوڑ جاتی کو کونے سے پانی لینے پہ روکا گیا وہاں پہ سر پھٹے ایفائرے لگی ہائی کورٹ تک مسئلہ آیا اور ہائی کورٹ میں جو جج تھے حالہ کہ وہ راجپوٹ تھے مگر انہوں نے کانسٹیوشن کا سٹینڈ لے کے انشور کروایا کہ ان کو پانی ملے اور اس کے پھر دو سال بعد پھر ایک دوسری ایسٹی کی کمیونٹی کے ساتھ پھر کٹھو ہمیں وہی واردات ہوئی تو یہ جینڈ کے میں کون کہاں نہیں ہو رہا حالانکہ یہ ہندو ہندو کیا کہہ رہے ہیں آپ سارا اتحاس دیکھ لیجئے ایٹرو سیٹیز کرنے والے بھی وہی ہیں جو خود کو ہندو کہتے ہیں تو پھر ان کو بھی ہندو مانتے ہیں تو یہ جس نے آپ کو فون کال کیا وہ میرے حساب سے یا تو ایسی ہے نہیں اگر ہے تو پھر اس کو میں یہ نہیں کہوں گا اس کو نالج نہیں ہے پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے ایسا نہیں ہے نالج نہیں ہے ایسی ایسٹی کے ساتھ آج بھی جس طرح کا بہدواب ہوتا ہے ابھی ایک گجر کمیونٹی کے بارے میں ابھی ایک مسلم ہی کمیونٹی کے بندے نے ابھی سٹیٹمنٹ دی ہے کشمیر میں ایجیٹیشن چلی ہے ہمارے جمعوں میں تو یہ ہے ایسا نہیں ہے ہے نہیں تو دوسرا یہ ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جمعوں کشمیر کے اندر ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایسی گھٹنائیں نہیں ہوئی جس طریقے سے آپ نے بتائی ہیں کہ یہ گھٹنائیں آپ نے یہ بھی بتا دیا کب کب کیسے کیسے ہوئی اب جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کچھ سوال یہ بھی پوچھے گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ہندو ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ کوئی پکشپات نہیں ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں اگر یہ بتایا جائے کہ کاسٹس ہیں چارورن ہیں یا یہ چیزیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بات کرو ان کے اندر بھی تو جاتیاں ہیں سکھوں کی بات کرو ان کے اندر بھی تو جاتیاں ہیں لیکن ان جاتیوں کا کارن کیا ہے ان جاتیوں کی وجہ کون ہے مولبوت وجہ کون ہے مین وجہ کون ہے دیکھیں پہلے تو ان کا دوسرا جو ترکہ میں اس پر بات کرلوں پھر باپیس آتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم میں بھی جاتی ہیں سکھوں میں بھی جاتی ہیں میں اکس اپ کرتا ہوں وہ سچ کہہ رہے ہیں لیکن ان کو ایک بات سمجھ نہیں ہوگی 98% مسلم اور سکھ جو ہیں وہ انہی سے کنورٹ ہو کے گئے ہیں جو خود کو ہندو کہتے ہیں SCSTOBC بھی انہی میں سے ہیں 2% اپر کاس سے گئے ہیں 98% SCSTOBC سے گئے ہیں تو یہ سیٹ اپ یہاں سے چل کے وہاں گیا ہے وہی لوگ جن کو آپ نے ڈسکرمنٹ کیا ورن اور جاتیوں میں جب وہ مسلم بنے تو وہاں بھی جاتی ہیں گئی جب وہ سکھزم میں گئے وہاں بھی جاتی ہیں ان کے ساتھ گئی تو اوریجن کا ہے اوریجن تو اگر آپ ہندو دھرم کو ہندو دھرم کہتے ہو تو اوریجن تو آپ کو ہندو دھرم ہی ہے آپ کی منوسنیتی آپ کے وید آپ کے پران آپ کی سنیتیاں آپ کی شروعتیاں آپ کے دھرم گرم تھی تو اس کو بنانے اور پرپیچوئٹ کرنے میں کام کرتے رہے آپ دیکھئے رامچرد مانس میں ہی شبری کے موہ سے کیا کہلوایا گیا کیوٹ کے موہ سے کیا کہلوایا گیا یہ کہا تھوڑی ہے انہوں نے مگر کہلوایا گیا ہے ادم جاتی نیچ اور وہ سب کچ اور پھر سی ایسٹی او بیسی کے بارے میں ادم جاتی جو ویدیا پائے تو آپ کے درم کرنس اس کو اوریجینیٹر ہیں پیدا کر رہے ہیں وہی اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں وہی اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو یہ کہنا کی یہ مسلم م بھی ہے سکھ میں بھی ہے مان لیتے ہیں یہ اسلام می نہیں ہے شکو میں نہیں ہے مسلمانوں میں ہے شکو میں یہ مانتاؤں میں ہے اسلام مے ہے نہیں شکو میں ہے نہیں دھرم گرنتوں میں نہیں نہیں ہے دھاری ماننتا نہیں ہے ماننتا آپ زیادہ پیدا ہے وہاں لے جا کے یہ لوگ اپرام implement کر رہے ہیں تو یہ سمجھ دیجئے اب دوسری بات جو آپ نے کہی کہ یہاں کیا ہندو دھرم آگا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا ہندو رہش بن جائے گا آپ دیکھئے آج کی ڈیٹ میں بھی کٹرا میں ایک بچی جو ہے اب تانی اس کا مرڈر ہوا ہے کیا ہوا ہے کیسے انویسٹیشن کر رہی ہے پلویس پلویس کہہ رہی ہے جب انویسٹیشن ستھل تک نہیں جا سکتے اس کے باپ کو بتایا ہوں میں سرپانچی ڈوڈا میں دیکھ لی جیے آر ایس پوراولا مسئلہ دیکھ لی جیے آخنور میں بھئی حال میں پانچے مسئلے ہوئے ہندو راشٹر بنے گا تو کیا ہوگا میں بتاتا ہوں ہندو راشٹر بنے گا تو یہ دنیا کا سب سے کمزور ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا اجڑا ہوا لڑتا جھگڑتا ہوا راشٹر ہوگا دھرم کے آدھار پہ بنے ہوئے راشٹر کبھی مجبوط نہیں ہوتے ادھارن دیتا ہوں جب تک نیپال ہندو راشٹر تھا اس کی حالت دیکھ لی جیے لوگ تنتر آنے کے بعد اب اس نے اُبھرنا شروع کیا دوسرا ادھارن دیتا ہوں پاکستان کی تو اسلام کے بیس پہ بنا اگر اس سے بھی بہترین حالت آپ نے اپنی کرنی ہے تو آپ اس کو ہندو راشٹر ڈیکلیئر کر دو مکھے بات جو نہ کہنا چاہتا ہوں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اچھے سطر پر ہندو راشٹر کا نرمان کیا جا رہا ہو وہ چاہتے ہوں کہ کچھ اچھا کیا جائے باقیوں سے اچھا ہو یہ ہو سکتا ہے اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر ورن کہاں سے آئے جاتیاں کہاں سے آئیں اونچ نیچ کی بھاو کہاں سے آیا کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی اوپر ہے کوئی نیچے یہ بھاو کہاں سے آیا ہندو درم سے ہی تو آیا اب یہ کون سا ہندو راشٹر مطلب آپ سمبیدان میں بات ہے سمتا کی جس کو سمانتا کہتے ہیں برابری کہتے ہیں سفتانترتا کی نیائے کی بندوتا کی بھائی چارا جس کو فریٹرنیٹی کہتے ہیں ایکویلیٹی لیبرٹی فریٹرنیٹی جسٹس تو ہندو درم میں یہ کہاں مجھے دکھاتی چاہیے اگر ہے تو بتا دیجئے ہندو درمے تو ایک سرو پر ہی رہے گا اس کو برامن کہیں گے دوسرا کشتری رہے گا لڑائی بڑائی اسی نے لڑنی ہے حالانکہ کتنی لڑائیوں اس نے جیتی ہیتیاست میں وہ دیکھنا پڑے گا باہر سے جو آتا تھا پیٹ کے چلا جاتا تھا یہ کیا کرتے تھے مجھے نہیں پتا تیسرا ورن جو وہ پیسہ سارا اسی کے پاس رہے گا فائنانس رہے گا تو آپ دیکھ لیجئے گجرات کے جتنے بانیے ہیں ہمارے بھارت کا قریب دس سال کا پیسہ لے کے باہر بیدیشوں میں بھاگ چکے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے پھر تو یہ ہی ہوگا اور باقی جب بچے چرانمے پرچیشت ان سے کنورٹی مسلم سیکھ کرشن مولنیواسی بہجن جن کو ہم کہتے ہیں تو یہ صرف سیوا میں ہی لگے رہیں گے روٹی ملے نہ ملے کپڑا ملے نہ ملے ایجوکیشن ملے نہ ملے ہیلتھ مینا لیمینے اگر یہ ہی سب چاہیے تو ٹھیک ہے بنا دو ہندو راشٹر اچھا یہ جو بات کہی جاری ہے ہندو راشٹر بنانے کی یہ کن مابدنٹوں پر کہی جاری ہے اور کیا اس کے لیے تیار کیا گیا ہے کیا منوس امریتی سے پریریت یہ ہندو راشٹر ہوگا یا اس کے لیے کچھ الگ سے پرافدان رکھے گئے ہیں اس میں بھارتی سمیدھان کے انہی قانونوں کو انہیں دھاراؤں کو لے کر کے یہ ہندو راشتر بنانے جائے کیسے بنے گا سمبیدان کی دھاراؤں کو لگے کیسے بنے گا سمبیدان تو سیدھا سیدھا کہتا ہے جی ہم دھرم نرپیکش ہیں ہمیں کچھ نہیں لینا دینا آپ کی آستہ آپ کے ساتھ ہے ہم اس کی عزت کریں گے within parameter of law جب تک آپ قانون وائلرٹ نہیں کرتے آپ کوئی بھی آستہ رکھیں ہندو بنے مسلم بنے سکھ بنے کرشن بنے پارسی بنے جین بنے جو ریسٹری بنے جو بننا بنتے رہے اور اپنے دائرے میں جو آپ کو کرنا ہے منتر بنانا ہے مسجد بنانی ہے چرچ بنانی ہے گردوارہ بنانا ہے کچھ اور بنانا ہے پرشین کچھ بنانا ہے بہار بنانے ہے جینیوں کے ٹیمپل بنانے جو بنانا بناتے ہیں آپ کریے پیسفولی آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کا پرچار پرسار بھی کریں جن کو پسند آئے گا وہ اس میں آئیں گے جن کو نہیں آئے گا وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے آپ کریے within parameter of law آپ جو کر سکتے ہیں شانتی بھنگ نہ ہو کلیش نہ ہو کریے ہندو طرح میں تو اب ایک ہی بات کریں گے یہ ہندو راشتر باقی والے کو ہون ہے اب ہندو کو ہون ہے پہلے تو یہی پرابلم ہے ابھی تک تو یہی دیفائن نہیں ہو پایا اور اگر بھرامن کشتری بھی ایش ہی ہندو ہیں تو پانچ پردیشت لوگ بھی ہندو نہیں ہوئے تو پچانویں پردیشت کو کیا کروگے مار ڈالوگے کار ڈالوگے اگر ایسی ہندو ہوتے تو ایسی کی ریزرویشن سے باقی اپرکاس ہندو کو کیوں تکلیف ہوتی ایس تی اور او بی سی اگر ہندو ہوتے تو برامن کشتری بھی ایس کو ان کی جنگرنا سے ان کی ریزرویشن سے ان کی ترقی سے کیوں جلن ہوتی اگر میرے دھرم کا کوئی سب سے نچلے تپکے کا اٹھ کر میرے برابر آنا چاہتا یا میرے سے بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے تو مجھے خوشی ہونی چاہیے ایک سکھ دوسرے سکھ کو بڑی سی گاڑی میں دیکھ کے سینہ فلا کے کہتا وہ سکھ ہے مسلم کہتا وہ مسلم ہے کرسچن کہتا وہ کرسچن ہے اور ہندو کہتا یہ ہے کون بھائی اچھا شیڈیول کانسٹ ہے نیچ ہے شیڈیول ٹرائیب ہے نیچ ہے او بی سی ہے نیچ ہے اور برکاشت نہیں کرتا اور سوچ تھا کہ کیسے اس کے نیچے سے بڑی سی گاڑی چھین ہی جائے اور کیسے اس کو پھر اس دلزل میں دھکیلا جائے تو ہندو راشتر کانسٹیوشن کے ساتھ کیسے بنے گا نہیں بنے گا بھاگیشور اندھام والے اندھر ہندر شاستری نے یہ کہا ہے کہ سمیدھان میں ایک اور امینڈمنٹ کرنے کی دیری ہے اور ہندو راشتر بن جائے گا وہ کون سی امینڈمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہی انٹی نیشنل ہے انکانسٹیوشنل ہے انڈیموکریٹک ہے یہ سٹیٹمنٹ ہی سمیدھان کی ویروڈی ہے جیسے کوئی آدمی کہتا ہے ہم نے خالستان بنانا ہے تو آپ کہتے ہیں جی وہ دیش روئی ہے کوئی کہتا ہے جی ہمیں اسلامی دیش بنانا ہے آپ کہتے ہیں وہ دیش روئی ہے تو جب کوئی یہ کہتا ہے ہمیں اس دیش کو ہندو راشتر بنانا ہے اتنا ہی لیبل کا اسی گریوٹی کا یہ بھی offense ہے لیکن پھر قانونی کاروائی کیوں نہیں ہوتی وہی میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں ہوتی کیونکہ آج شاہستان میں پرشاہستان میں نیائے پالیکہ میں میڈیا میں انہی کے 90% سے زیادہ لوگ بھرے ہوئے ہیں اسی وجہ سے کلدیپ سنگھ سینگر کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پایا آج تک چینمیانند کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پایا ایک بابا نے تو باہر جا کے کیلہ سا بھی شاید بسا لیا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پایا اسی وجہ سے جتنے بھی یہاں پہ اتیا چار ہو رہے ہیں ان پہ لغام نہیں لگائی جا رہی کیونکہ وہ خود ان جگہوں پہ بیٹھے ہیں اور کانسٹیوشن کی نہیں چلنے دے رہے کانون کا راز نہیں ہونے دے رہے رول آف لاغ کو اسٹیبلش نہیں ہونے دے رہے یہی وجہ ہے ورنہ ایک سکھ اگر خارستان کی بات کرتا تو آپ اس کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیتے ہو اور دوسری طرف دریاندر شاستری اور وہ کیوں کہہ رہا ہندو راشتر بنانا چاہتا ہے اس کا ادھارم میں دے دیتا ہوں حال ہی میں اس کے بھائی اور اس کے دوست نے ایسی کے شادی میں جا کے فائرنگ کی دبنگ گئی دکھائی اور کیا 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 جو شادی میں جا کے جیک کر سکتا ہے تو ان کی بچیوں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا یا درمائز ان کی زمینیں چھیننے کیوں کیوں نہیں کرتا ہوگا کرتا ہوگا اب کانون ان کو کرنے نہیں دیتا ہوگا سی ایسی تی انچ جاتے ہیں پھر وہاں پہ ہمارے بڑے بڑے لیڈر جب چلے جاتے ہیں بات پورے انڈیا میں اٹھتی ہے تو کراگوائیاں کرنی پڑتی ہے اب جب ہندو راشتر بنے گا تو ایک ایمینمند کہہ رہے ہوں گے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ برامر کشتری ویش جو ہیں ان پر کوئی ہے کوئی بھی کریمنال پینل کوڈ آئی پی سی سی آر پی سی لاغو نہیں ہوگی ایسی 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 ایک لاغو نہیں ہوگا کوئی کرنیل پروسیڈنگ ان کے خلاف چلی یہی تو تھا مانو سمجھتی میں کہ برہمن چاہے ریپ کر دے یا قتل کر دے آپ اس کو کوئی سجا نہیں دے سکتے شتری کو تھوڑی سی دیں گے ویش کو تھوڑی زیادہ دیں گے اور شودراتی شودر کے لیے دفانسی کی سجا دیں سولی پی ٹانگ دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے انگ کاٹ دیں گے تکتا ہاتھ کاٹ دیں گے اس کا سیکسل پاٹ کاٹ دیں گے اگر وہ ریپ کرتا ہے اور خاص کر کے اگر اپرکاس کی لیڈی ہے تو کیا کیا ہے تو یہی وہ واپس لانا چاہتے ہوں گے میرا تو یہی ماننا ہے یہی ایک امنمنٹ ہوگی اور کیا امنمنٹ ہوگی سمویدان میں بچے گا ہندو دھرم کا مطلب ہی سمویدان کو ختم کرنا ہے ہندو راشتر کہنے کا ارث ہی آپ کو سمجھ جانا چاہیے کی ایس سی ایس تی او بی سی کی ایک بار پھر سے ریڈ پٹنی ہے ان سے کنورٹیڈ مسلم سی کرشن کی پھر سے ایک بار ریڈ پٹنی ہے ان کو پھر ایک بار روندنا ہے کوچلنا ہے دبانا ہے اور پھر اس ستھیتی میں لے کے جانا ہے جو آج سے دو سو تین سو چار سو پانچ سو سال پہلے لیکن ایک سوال یہ ہے آخری سوال ہے میرا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندو راشتر کی یہ تصویر ہوگی اس میں یہ چیزیں ہوں گی لیکن دوسری اور بھاگیشور دانوالے بابا کے دربار میں اور جتنے بابا ہیں ان کے دربار میں جو لوگ جو عورتیں ہوتی ہیں ہزاروں کی لاکھوں کی سنکھیا میں جب وہ ہندو راشتر کی بات کہتے ہیں تو وہ تالیاں پیٹ رہی ہوتی ہیں ان کا سمرتن کرنے کی بات کرتی ہیں دیکھئے دھرم کی افیم جس کو آپ چٹا دیں گے وہ کسی بھی دھرم کی میں ہندو دھرم کی نہیں بات کرتا ہوں کوئی بھی دھرم ہوں تو پھر وہ آدمی ویویک خو دیتا ہے اور صحیح غلط کی پہشان نہیں کر پاتا ہے اور جس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں آپ نہیں لوگوں کو رکھتے ہیں لوگوں میں پھر ان میں سے نکالتے ہیں پھر وہ ان سے سارا ڈراما کرواتے ہیں پھر وہ جو لکھ لکھ کے ساری کہانیاں بتا رہے ہیں تو اس سے ایک تو ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ایڈوکیشن ختم کر رہے ہیں اس سے لوگوں کا ویسے ہی مینٹل لیول بڑھنی رہا آئی کیو لیول بڑھنی رہا تو جو تھوڑا سا آئی کیو لیول مینٹل لیول بڑھنے کے چانسے سے وہ بھی ختم ہو گئے اب اس کا فائدہ یہ بھاگیشور دھام جیسے بھاگیشور دھام جیسے بھاگیشور دھام جیسے بھاگی لوگ اٹھاتے ہیں اب دیکھئے بہاراشترا میں پڑھے لکھے لوگوں نے جب ان کو چیلنج کیا تو ابھی تک ان کو وہ ناکھوں چھنے چبوارے ہیں بھاگیشور والے کو اگر بھاگیشور میں بھی وہ کانون ہوتا نتیجی اور تیجیس بھی تھوڑی سی اکل کا استعمال کرتے اس کانون کو وہاں بھی لگاتے تو اس طرح کی اندھ وشواس جو ہے وہاں بھی نہیں چلتا وہاں بھی ان کو مصیبت ہو جاتی باقی سٹیٹوں میں جہاں جہاں بھاجبہ کا راج نہیں ہے وہ اکل کریں اور وہ مہاراشتہ والے اس کانون کو اڈپٹ کریں کیونکہ وہ ترکشیلتا اور سائنٹیفیق اور ریزنگ اور لوجک بیس کانون ہے تو اس کو لاغو کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے تو اس لئے بھاگیشور بھاپا جو ہے وہ لوگوں کو بے کو پنا رہے ہیں اور وہاں بیٹھ کے وہ جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے ایون رجت شرما کے پروگرام میں کہا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک ہی دھرم کو دھرم ماندے ہیں وہ ہے ہندو دھرم پھر اس نے کہا ہندو دھرم کیا ہے مجھے نہیں پتا وہ کتنا پڑا لکھا ہے میں نہیں جاتا مجھے لگتا ہم پڑی ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ سکھزم دھرم ہے یا نہیں اسلام، کرسچینٹی، جورسٹین، بودھزم جس ہندو کا شبد تک ڈونڈے نہیں ملتا اس کو وہ دھرم آنتے ہیں اور جن کا ایک آدھار ہے جن کے کرییٹر ہیں جن کی دھارمی کتابیں لکھنے والوں کا پتا ہے جن کا کوئی استطیف سامنے نظر آتا ہے ان کو وہ کہتے ہیں مانتے نہیں تو یہ سٹیٹمنٹ بھی انکانسٹیوشنل ہے انٹی نیشنل ہے انڈیموکریٹک ہے اب آپ پوچھیں گے کاروائی کی انہیو تھی اس کا جواب میں دے چکا بودھو دنیا باد سوترا جی ہمارا ساں بات کرنے کے لیے بھارت کو توڑنے والی تاقتیں چاہے وہ خالستانی ہوں چاہے وہ اسلامی تاقتیں ہوں یا پھر ہندو راشتر کے نام پر بھارت کو توڑنے کا جو کام کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ سویدھان کا کھلے عام ویروت کر رہے ہیں ان کے اوپر کاروائی ہونا ضروری ہے اگر کاروائی نہیں ہوئی اگر ان لوگوں کو سمیں پر نہیں رکا گیا تو دیش کے حالات کیا بنیں گے اور دیش کے ان لوگوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے جن لوگوں کو دھرم کے نشے میں یہ بھول گیا ہے کہ دیش کے اندر اگر کسی بھی ایک دھرم کا ویپتی اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میں اسے خالستان بنانا چاہتا ہوں میں اسے ہندو راشر بنانا چاہتا ہوں میں اسے اسلامی راشر بنانا چاہتا ہوں تو وہ بھارت کے لیے سب سے خطرناک پل ہوں گے اور بھارت میں الگ الگ جاتیوں کہ رہ رہے لوگوں کے لیے خطرناک مومنٹ ہو سکتا ہے آپ دیکھتے رہے ہیں آٹی آئی انڈیا نیوز لوگ تنتر کا پہردہ تاکہ ہم بتا سکے آپ کو وہ خبریں ہم پہنچا سکے آپ تک وہ خبریں جو نہیں پہنچ رہی جو آپ لوگوں تک نہیں پہنچائی جاتی دھائیوار موسیقی